بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے کلاس فیفٹ کے لئے جو نئی کتاب متعارف کرائی گئی ہے جو کی بیسٹ آن سنگل نیشنل کرکلم کے حوالے سے ہے تو آج سے ہم اسے کو سٹری کرنا ہے پہلا جو چپٹر ہے وہ ہے ہول نمبرز این آپریشن تو سب سے پہلے اگر بل فارس آپ نے کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا ہو تو آپ وان ٹو تھری پور فائیو سکس کر کے کاؤنٹ کریں گے تو اس نمبر کے سٹ کو کہا جاتا ہے نیچرل نمبر جسے ہم ان سے شو کرتے ہیں نیچرل نمبر کون سے نمبر سوتے ہیں وان ٹو تھری پور ان سو آن یہ جتنے بھی نمبرز آتے ہیں آگے اس نمبر کو کہا جاتا ہے نیچرل نمبر اس کے بعد اگر ہم اسی میں زیرو کو بھی شامل کریں گے تو یہ جو نمبروں کا سٹ ہے وہ سٹ بن جائے گا ہول نمبر یعنی ہول نمبر کو ہم ڈبلی سے ریپریزن کرتے ہیں اور اس میں کون سے نمبرز ہوتے ہیں زیرو بھی شامل کریں گے اور یہ وان ٹو تھری پور اس نمبر کے سٹ کو کہا جاتا ہے ہول نمبر یعنی زیرو وان ٹو تھری پور آگے جتنے بھی نمبرز آتے ہیں اس نمبر کے سٹ کو ہول نمبر کہا جاتا ہے تو اس چپٹر میں جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اگر کسی نمبرز کو ہول نمبرز کو ورڈ میں کنورٹ کرنا ہو تو کس طرح کریں گے تو اس کو ہم پہلے سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے اگر بل فارس آپ کے پاس ایک نمبر ہو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سکس پور پھائیو تھری سکس ون یہ اگر اس نمبر کو ہم نے ورڈ میں کنورٹ کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلا نمبر ہے یہ وانس کو شو کرتے ہیں دوسرا نمبر جو دوسرے جو ڈیجس ہے اس کو ٹینس کہا جاتا ہے یا ٹینس پلیس پہ ہوں گے اور تیسرا جو نمبر ہے وہ ہنڈرٹ کے پلیس پہ آئیں گے ہنڈرٹ اور جو اگلا جو نمبر ہے یہ تھوزنس میں چلا جائے گا یعنی یہ تھوزنس کے پلیس پہ ہوں گے اس سے اگلا جو نمبر ہے وہ ٹین تھوزنس کو شو کر رہے ہیں ٹین تھوزنس ٹین تھوزنس اور اس سے اگلا جو نمبر ہے وہ ہنڈرٹ تھوزنس کو شو کر رہے ہوتے ہیں ہنڈرٹ تھوزنس کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلا جو دیجٹ ہے وہ once دوسرا ten پھر hundred پھر thousand پھر ten thousand پھر hundred thousand کو شو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی پلیس پہ موجود ہوتے ہیں تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو تین دیجٹ ہے وہ hundred کو شو کریں گے اور اگلا والے جو تین نمبر ہے وہ thousands کو یعنی یہ thousands کی پلیس پہ موجود ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس سے اگلا اگر کوئی نمبر ہو میل فارس میں یہاں پہ لکھتا ہوں three two تو یہ جو چلا فور بھی لکھ رہا ہوں تو یہ جو تین نمبر ہے وہ million میں چلا جائے گا یہ کس پلیس پہ ہوں گے millions کی پلیس پہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو اگر میل فارس اسی نمبر کو آپ نے ورڈ میں کنورٹ کرنا ہو تو کس طرح کریں گے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اسی کو کرتے ہیں کہ یہ ورڈ میں کس طرح آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کے پاس یہ نمبر given ہے six four five three six one اس کو ہم کیا کریں گے ورڈ میں چینز کریں گے تو ابھی ہم نے سکھا کہ یہ ہنڈرٹ کو اور یہ تھوزن کے پلیس پہ آئیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس نمبر کو ورڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا جو کیا ہے سکھ ہنڈرٹ فورٹی فائف ہے تو آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے سکھ ہنڈرٹ فورٹی فائف اس کے بعد کیا لکھیں گے تھوزن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آئیں گے تھری ہنڈرٹ سکھتی ون جو کہ ہم پچھلے کلاسز میں سکھ چکے ہیں تو ہم کنورٹ کرتے ہیں سکھ ہنڈرٹ سکھ ہنڈرٹ فورٹی فورٹی فائف لکھیں گے سب سے پہلے پھر یہ کس کو شو کر رہے ہیں تھوزن کو تو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوگا تھوزن تھوزن اس کے بعد کمہ لگا دیں اس کے بعد تھری ہنڈرٹ سکھتی ون ہے تو آپ نے لکھنا ہے تھری ہنڈرٹ اینڈ سکھتی ون سکھتی ون تو اس طرح کسی بھی نمبر کو ہم ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں آسانے کے ساتھ تو آپ چلتے ہیں ہمارا ایکسرسائز کی طرف یہ ہے ہمارا پہلے ایکسرسائز کے پہلے سوال جو کی آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں write the following numbers in words آپ نے کیا کرنا ہے ان نمبر کو ورڈ میں کنورٹ کر دینا ہے یعنی الفاظ میں لکھنا ہے جو کیا بھی ہم سیکھ چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں question number تو آپ کے پاس یہ جو پہلا سوال ہے write the following in words میں وہ ہے two nine zero zero one اس کو کیا کریں گے ہم ورڈ میں کنورٹ کریں گے الفاظ میں لکھیں گے جس طرح ہم نے ابھی یہاں پہ سیکھا ہے کہ کس طرح کسی بھی نمبر کو ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو نمبر ہے وہ ones کو شروع کر رہے ہیں یہ ten کو یہ hundred کو یہ thousand کو یہ ten thousand کو شروع کر رہے ہیں اور یہ hundred thousand کو شروع کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان تین نمبر کا گروپ بنائیں گے تین تین کا پھر ہم لکھیں گے کہ two hundred ninety یہ کس پلس پہ ہے thousand کے تو آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ two hundred ninety thousand تو ہم شروع کرتے ہیں two hundred ninety two hundred ninety پھر یہ کس پلس پہ ہے کس کو شروع کر رہے ہیں thousand کو تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا ڈھوزنڈ پھر کومہ لگا دیں یہاں پہ پھر اگلا جو تین نمبر ہے وہ ہے zero یہاں پہ کوئی نمبر موجود نہیں ہے ہنڈرٹ کے پلس پہ تو آپ نے لکھنا ہے ٹین کے پلس کو جو کیا ہے ٹین ہے اور یہ پھور تو ان دونوں کو ملا کے آپ لکھیں گے and fourteen and fourteen لکھیں گے یہاں پہ تو اس طرح ہم ہم کسی بھی نمبر کو ورڈ میں کنورت کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں ہمارا question number b کی طرف یہ ہمارا question number b جس میں four three three four five three given ہے تو ابھی ہم نے سیکھا کی اس کو کس طرح ورڈ میں کنورت کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں گے تو یہ four hundred thirty three ہے تو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوگا four hundred thirty three ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے number ہے وہ thousand کو شو کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا thousand ٹھیک اس کے بعد کاما لگا دیں کاما لگانے کے بعد اگلے جو تین نمبر ہے وہ ہے four hundred fifty three تو آپ یہاں پہ لکھیں گے four hundred fifty three four hundred fifty three تو اس طرح ہم کسی بھی نمبر کو ورڈ میں کنورت کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف question number c nine one zero ڈبل zero nine اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا ورڈ میں کنورت کرنا ہوگا یعنی ورڈ میں آپ نے رائد کرنا ہے اس کو تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ آخری جو تین نمبر ہے وہ کیا ہے تو یہ nine hundred ten ہے تو آپ لکھیں گے nine hundred and ten اس کے بعد یہ thousand کو شو کر رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے thousands and zero اور zero ہے یہاں کوئی نمبر موجود نہیں ہے zero ہے تو آپ نے ڈیریک لکھنا ہے یہاں پہ nine and nine تو اس طرح ہم اس کو بھی کنورت کر سکتے ہیں اگلے سوال ہے question number ڈی eight seven one six five three تو eight hundred seventy one ہے نا یہ تو آپ نے لکھنا ہے eight hundred and seventy one thousand ٹھیک پھر six hundred fifty three ہے تو یہ آئے گا پھر six hundred fifty three تو دیکھتے ہیں اگلے سوال کیا ہے question number e ہے two four two one four zero جسے ہم نے ورڈ میں کنورت کرنا ہے تو two hundred forty two thousand آئیں گے پھر one hundred forty one hundred forty آئیں گے یہ وعدہ آپ اس کو اچھی طرح کر پائیں گے آپ اس کو ایک دفعہ لکھیں پاؤز کر کے پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے پہلا سوال ہم کر چکے ہیں اب آتے ہیں ہمارا اگلے سوال کی طرف جو write the following numbers in expanded form آپ نے کیا کر نا ہے numbers کو expanded form میں لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کی expanded form ہوتے کیا ہیں اس کے بعد ہم سوال کی طرح آئیں گے کسی number کو expanded form میں convert کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہو پہلے وہ سکھتے ہیں اگر بالفارض آپ کے پاس کوئی ایک number ہو two three four اس number کو آپ نے expand کر لکھنا ہو تو کس طرح لکھیں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ان numbers کو جو کی one place پہ ہے ten place پہ ہے اور hundred place پہ موجود ہے تو ان numbers کو کیا کریں گے آپ place کے حساب سے آپ نے plus میں convert کر لکھنا ہے مثلا ابھی یہ number 100 place پہ ہے تو آپ لکھنا ہے 200 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لکھیں گے plus اس کے بعد یہ 10 place پہ ہے تو آپ لکھنا ہے 3 10 30 پھر یہ one place پہ موجود ہے تو 4 1 4 تو آپ کسی بھی number کو plus کی خام میں آپ اس طرح convert کر کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا اگر bill for 739 اس number کو ہم نے expand کر لکھنا ہو تو آپ نے سکھا یہ one یہ ten یہ hundred یہ thousand کو شوک کر رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے thousand کے place کو الگ four thousand کر پھر پلس لکھیں گے 700 پہ ہے تو 700 لکھیں گے پھر 3 10 پہ ہے تو 30 آئیں گے اور 9 1 کے پہ ہے تو 9 لکھیں گے تو شروع کریں گے write the following numbers in expanded form آپ نے کیا کرنا ان numbers کو expanded form میں convert کر دیں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے 1 3 1 4 4 1 آپ نے اس کو expanded form میں لکھنا ہے تو کس طرح لکھیں گے 1 3 1 4 4 1 اس کو expand کر لکھنا ہے تو 1 10 100 1000 100 1000 1000 ہے تو اس کو 100 1000 کر کے لکھیں گے 100 1000 پھر بھی اس میں پلس لکھیں گے اس کے بعد یہ 10 پھر 1000 کے پلس پہ ہے تو 1000 آئیں گے پھر 400 پہ ہے تو 400 پھر اگلا والا جو 4 ہے وہ 10 کے پلس پہ ہے تو 40 اور 1 کے پلس پہ ہے 1 تو آپ نے لکھنا آئے اس ہے 1 اس طرح اگلا جو نمبر ہے ہمارے پاس 600 900 00 اس کو expand کر پلس پہ ہے تو آپ نے لکھنا ہے 600 1000 پھر پلس لکھیں گے اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ 0 میں ہے تو آپ اس لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھنا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ 0 کو 8 کریں یا نہ کریں آپ کو result یہ ملیں لکھیں ایک دو تین چار پانچ پھر اگلے کے لئے ایک دو تین چار پھر اگلے جو نمبر ہے وہ 9 ہے تو 900 پھر 900 آئیں گے پھر اگلے 0 اور 0 آئیں گے یعنی یہاں کوئی 0 کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے تو آپ نے لکھنا ہے 0 0 اور 0 ٹھیک ہو گیا تو اسے کو کہا جاتا ہے ایک سپین ڈیٹ تو شروع کرتے ہیں question number c question number c 9 4 9 18 1 تو اسے آپ نے expand کر لکھنا ہے یعنی پلس کی فارم میں لکھنا ہے تو 9 کے ساتھ کتنے ضرور آئیں گے ایک دو تین چار پانچ 0 لکھیں گے تو یہ بن جائے گا 900 اس کے بعد اگلا والا جو number ہے وہ 4 ہے تو اس کے ساتھ کتنے ضرور آئیں گے ایک دو تین چار تو یہ بن جائے گا 40 thousand اس کے بعد اگلا والا number 9 ہے تو اس کے ساتھ کتنے ضرور آئیں گے 3 تو یہ بن جائے گا 9 thousand اور اگلا والا جو number ہے وہ 100 پہ ہے تو ہندرٹ آئیں گے اور اگلا والا جو number ہے وہ 8 تو یہ 10 کی پہ ہے تو 80 اور اگلا والا number 1 ہے تو اگلا والا جو سوال ہے وہ ہے question number 4 کے place پہ آپ نے کتنے 0 لکھنا ہے 4 کے بعد اس کے اگلا 4 ہے تو 2 0 5 ہے 1 0 اور 6 کے ساتھ کوئی 0 نہیں آئیں گے آپ ڈیریک لکھ سکتے ہیں اسی طرح تو 2 کے ساتھ آئیں گے 5 0 8 کے ساتھ 4 6 کے ساتھ 3 0 کے ساتھ 2 0 مزید برائیں گے 1 کے ساتھ 10 اور 9 کے ساتھ کوئی 0 نہیں آئیں گے تو یہ بن جائے گا expanded اس طرح ایپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤز کر اس کو آپ copy کر لیں آپ کو سمجھ میں آجائے گا thank you allah afis